صاحب نصاب آقل والے مسلمان پر اپنی شرائط کے ساتھ فرض کریں سرکات کے فرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غریب نادار برقص لاچاہ روگو کی مدد ہو سکے ہر شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جو خود مال کمانے پر قادر ہو ہر شخص جانتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں نابینہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے بہت سارے ایسے ہیں جن کے پہنک کام نہیں کرتے بہت سارے ایسے ہیں جن کی عطا اس طریقے سے کام نہیں کرتے بہت ساری عورتیں بیوہ ہیں بہت سارے بچے یتیم ہیں بہت سارے معذور ہیں کام نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کا نظام زندگی چلانے کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ بھی کہیں بھو اخلاص کی وجہ سے زائے نہ ہو جائیں ہلاک نہ ہو جائیں وہ لوگ بھی زندگی کے ازدارے میں اپنی زندگی انصم طریقے سے گزار کر جائیں تو اس کے لیے مالتار لوگوں پر زکاة فرض کی گئی کہ وہ عبادت سمجھ کر اپنے مال میں سے خوشدلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشدلی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو زکاة کا مال دیں ان کی زکاة بھی ادا ہو جائیں ان کو عبادت کا ثواب بھی مل جائیں اور غریب کے گھر کا چولہ بھی چلتا رہی ہے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ کہ مال و دولت جب بندے کے پاس آتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری اکثر دیکھا ہے کہ بری صفات بھی بندے کے ادھر آ جاتی ہیں مسئلہ حرص پیدا ہو جاتا ہے بخل پیدا ہو جاتا ہے بخیر ہو جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے وہ بخیر ہو جاتا ہے اسی طرح مال و دولت کی وجہ سے تکبر بیدا ہو جاتا ہے اسی طرح فزکو فجور جیسی بری صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو جب بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب زگاہ اپنے مالکی نکالتا ہے تو یہ جتنی بھی بری صفات ہیں یہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کے اندر انفاق فی صفی اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت اور کنات جود و سخاہ انکساری تقوی اور اس نے حمل جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے پھر جب اللہ کی راہ میں سکانت داری کی جاتی ہے تو بہلت فائزہ ہوتا ہے کہ مال ضائع ہو جاتا ہے حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضیث مارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بھی مال خشکی میں یا پانی میں ضائع ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مال میں سے زگاہت ادا نہیں دی جاتی تو جب اور اس کے مقابلے میں حضیث مارکہ کا مفہوم ہے اس جانا ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی سکان ripe آا کر دیتا ہے تو اس کی مال اللہ کی حفاظت میں آگیا جب مال اللہ کی حفاظت میں آگیا تو کیا وہ مال کو نوٹ سکتا ہے کیا وہ مال ضائع ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہے لیکن مال وہی ضائع ہوتا ہے جو اللہ کی حفاظت میں نہیں جاتا اور اللہ کی حفاظت میں کیوں نہیں جاتا کہ اس مال میں سے جو اللہ نے غرابان کا حق رکھا ہے وہ حق ادا نہیں کیا رکھتا ہے جس کی وجہ سے پاس برایاب کرتا ہے اور باستان ایسا ہوتا ہے کہ جب مال لوگ اپنے طور پر سبتے ہیں کہ ہم زکاة ادا کر رہے ہیں لیکن ان کی زکاة ادا نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ کو وہ ایک پورا مال جتنی زکاة فرض ہوتی ہے اتنی ادا نہیں کر رہے ہوتے یا ادا تو اتنی ہی کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو زکاة کا مسرب ہے اس مسرب میں ادا نہیں کر رہے ہوتے یعنی ایسے شخص کو نہیں دے رہے ہوتے جس کو دینے کی وجہ سے زکاة ادا ہو جائے ایسی جگہ پرسف کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر زکاة ادا ہی نہیں ہوتی تو جب زکاة ادا نہیں ہوئی فرض ادا نہیں ہوا تو آپ نے بڑے ڈاکو کروڑوں روپیہ نفتی صدقہ میں لگا دیا ہو زکاة تو ادا نہیں ہوئی جب زکاة ادا نہیں ہوئی پھر مال کا نقصان ہو گیا تو بڑتا شپا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اپنے مال کی زکاة پراپر ادا کرتا رہتا ہوں اس کے بعد جود میرا نقصان ہو گیا ملے سمجھ لیے کہ کیوں ہوا حالانکہ اس کا نقصان ہانے کی وجہ کہ جو شریعت نے طریقہ اے کار بتایا تھا اس طریقہ اے کار کے مطابق زکاة ادا نہیں ہوئی مثلا آج کل اکثر بینکوں میں رکھن رکھوئی جاتی ہے بینک والے اپنے طور پر اس میں سے زکاة دکار کر آنا کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال کی زکاة بینک نے آنا کر دی حالانکہ بینک کے ادا کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیوں؟ کہ زکاة کی ادایتی کا ایک اہم نکر تبلیغ کے فقیر ہے شریف فقیر کو زکاة کے مال کا مالک مرانا اور جو بینک والے زکاة کرتے ہیں اس کے اندر عمومن بینک کسی شریف فقیر کو مال کا مالک نہیں بنایا یہ کہہ پہتے ہیں یا وہ سڑک بنانا میں دے دیئے پیسے پھر بنانا میں دے دیئے کسی اسپنال میں دے دیئے کہ غریب آئے گا علاج کروانا کے چلا جائے گا ٹھیک ہے غریب کا علاج کروانا بڑے سعادت کی بات ہے اچھی بات ہے زمان کا کام ہے لیکن اگر غریب نے علاج کروانیا آپ نے زکاة کا فارق اسے بڑا لیا اور اس کے آپ نے کہا کہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ زکاة کی مدد میں آپ نے وہاں سے کٹ لیے اور اس غریب نے علاج کو کروانیا لیکن غریب کو زکاة کے مال کا مالک نہیں بنایا گیا وہ تو سیدھا اسپنال باروں نے خود ہی ادا کرتی رہا تو اس نے زکاة ادا رہا گیا اسی طرح بہت سالے ادارے آج آپ کو ملے گے پیلی میں کمیسر چلتے ہیں باہر آپ دیکھیں کمیسر بھوٹوں پر اشتہارات پر اگرہ لگے ہوئے گے کہ فنائے ادارے کو دے دیں فنائے ادارے کو دے دیں فنائے ادارے کو دے دیں اور جب ان تمام اداروں کی تفصیل دے گے کہ یہ اپنا مالک کس طریقے سے خمچ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زکاة ادا ہی نہیں ہوتی ان اداروں میں جو دے گی جاتی ہے وہ زکاة ادا نہیں ہوتی ٹھیک ہے بعض رقم غریبوں تک پہنچ جاتی ہوگی بعض رقم کسی اچھے مسرب میں بھی لگ جاتی ہوگی لیکن اچھے مسرب میں لگنے کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ اس کی وجہ سے زکاة کی ادا ہوتا ہے کیاہذا زکاة ادا کرنے کا جو شریع طریقہ ہے اسی کے مطابق اگر مان دیا جائے گا تو زکاة ادا ہوگی اگر اس کے مطابق خرچ نہیں کیا جائے گا تو زکاة ادا نہیں ہوگی اب مزید تفصیل کے بغیر ہم آج کی گفتگو چار چیزوں کے حوالے سے کریں گے نمبر ایک شرائطِ مجوبِ سکاة کہ زکاة فرض ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں ایسی شرائط کہ جو مکمل طور پر پائی جائیں گی تو زکاة فرض ہوگی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرائط کم ہوگی تو زکاة فرض نہیں ہوگی نمبر دور اموالِ زکاة کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر زکاة فرض ہوتی ہے بندے کی ملکیت میں سہکڑوں نہیں ہیں ساروں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس پر زکاة نہیں آتی ہیں جوزے پہننے کے کپڑے ہیں لباس ہے چھوٹے ہیں استعمال کی چیزیں ہیں بستر ہے اور گھر کے اکرادری ہے موٹ سیکل ہے گاڑی ہے فریج ہے اوپن ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو استعمال میں مطلب کی آتی ہیں لیکنوں پر زکاة نہیں ہیں تو صرف چار طرح کے اعمال ہیں جن پر زکاة ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر ہاں کے بحث کریں گے نمبر دیر نسابِ زکاة اگر وہ اعمال جس کی وجہ سے بندے پر زکاة ہوتی ہے وہ ایک خاص مقدار تک بندے کی ملک میں ہوگا تو اس پر زکاة فرض ہوگی اگر اس خاص مقدار سے کم کم ہوتا تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی چوتھی چیز مسارفِ زکاة یعنی کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زکاة ادا کی جا سکتی ہے اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی جن لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے ان میں سے کسی کو زکاة دیں گے تو زکاة ادا ہوگی جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی ان میں سے اگر کسی کو دے دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی تو یہ چار چیزیں ہیں کون کونسی ہیں شایدِ مجوعِ زکاة احمالِ زکاة مسارفِ زکاة اور مسارفِ زکاة اب ہم ان میں سے سب سے پہلے شرائطِ مجوعِ زکاة پر بحث کریں گے اس کے لئے دس شرائط ہیں کدھی شرائط ہیں دس شرائط ہیں اگر یہ دس کی دس پائی جائے گی تو زکاة فرض ہوگی اگر ان میں سے ایک بھی کن ہوئی تو زکاة فرض نہیں ہوگی نمبر ایک مسلمان ہونا جو شخص نظام کا مالک ہے اس کے لئے زکاة فرض ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے غیر مسلم اگر چھے لاکھوں کرونوں کا مالک ہو اس پر زکاة فرض ہے کیوں؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زکاة بھومن پر فرض کی کیوں؟ اس لئے کہ زکاة ادا کرنا عبادت ہے اور عبادت کا احد مسلمان ہے غیر مسلمان کا احد نہیں ہے پھر جب بندہ زکاة ادا کر لیتا ہے تو اس کا باقی بار محفوظ ہو جاتا ہے باقی بار اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے باقی بار صاف سترہ پانیزہ ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان ہی اس بات کا احد ہے کہ اس کا مال صاف سترہ پانیزہ ہو کافر اس چیز کا احد ہے؟ نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کافر ایک احد کے پہاڑ کی مثل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو اس کو اتنا صواب بھی نہیں ملے گا جتنا مرد مومن ایک خجور صدقہ کرے تو اس کو صواب کیا جائے گا یہ سعادت مسلمان کے لئے ہے مومن کے لئے ہے لہذا کبھی بھی آل سروت لوگوں کو ماردان لوگوں کو یہ دل پر تنگیر یا بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اپنی محنت کر کے کماتے ہیں تو پھر اس میں سے اتنا رقم کیوں دیں یہ تو ہمارے مار کو پاک کرنے کے لئے ہے یہ ہمارے مار کو سترہ کرنے کے لئے ہے یہ ہمارے مار کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لئے ہے جب ہم اس مال میں سے زکاعت ادار نہیں کرتے تو پھر یہ مال ہمارے لئے ضرر کا باعث پر جاتا ہے ایک تو اس میں سے نقصان ہوتا ہے کبھی چوری ہو گیا کبھی ڈاکا پڑ گیا کبھی شان سرکٹ کے حجہ سے جل گیا کبھی کیا کبھی کیا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مال کا نقصان کچھ ہے لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ مال صرف کیا جا رہا ہوتا ہے اس گھر سے سکون اٹھ جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے لڑائی چڑڑے ان کا مقدر بن جاتا ہے لوگ پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیگر ان کے گھروں میں کونسی آسائشہ جو نہیں ہے لاکھوں کروڑوں اور بے کے مالک ہیں دنیا کی ہر صورت تو موجود ہے ان کے پاس لیکن ان کے گھر میں سکون نہیں ہے آرام کی مید یہ نہیں سوسکتے جاگتے ہیں تو لڑنا شروع کرتا ہے سوتے وقت تک لڑتے رہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مالک کی زکاة ادا نہیں کی جاتی جب مالک کی زکاة ادا نہیں کی جاتی تو مالک پاگیزہ سپرا کر رہا جہاں جہاں سرف ہوگا تو اس کی نوستے بھی ساتھ ہی رہے گی اور اس کی نوستوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس گھر میں امن سکون اتفاق اتحاد نہیں رہ سکتا ہے دوسری شرط ہے بارے ہونا جو نساب کا مالک ہے اس پر زکاة فرض ہونے کے لئے اس کا بالغ ہونا شرط ہے اگر وہ بالغ نہیں ہے نا بالغ ہے تو اس پر زکاة فرض ہے وہ سارے کا بالغ نہیں مالدار ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کا باپ دادا پردادا کنی فوت ہو گیا اور انہوں نے کوئی مالک دولت چھوڑ دیا وہ ان کی ملت میں آ گیا تو چار چھنٹہ سپیس دار کی گیا وہاں مالک تو بن گئے لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ان پر زکاة فرض نہیں ہوگی نمبر دیکھ آقل ہونا اس کے لئے آقل ہونا شرط ہے مجنون اور پاگل پر زکاة فرض نہیں ہے اگر وہ لاکھوں کرالوں کا بالغ من جائے تب بھی اس پر زکاة فرض نہیں ہے نمبر چار آزان ہونا غلام پر زکاة فرض نہیں ہے وہ چاہے جتنے بھی مالکہ بالغ نہیں ہو نمبر پانچ مالکِ دسار ہونا اس کی بات آگیا ہے کہ دسار کیا ہوتا ہے نمبر چار مالک قبضے میں نہیں ہو اگر مالک قبضے میں نہیں ہے جیسے کسی کے پاس مال رہم رکھا ہوئے تو رہم رکھے ہوئے مالک پر نہ رکھنے والے پر زکاة فرض ہوتی ہے نہ اس پر زکاة فرض ہے جس کے پاس رہم رکھا لیا ہے نمبر ساتھ نساب کرس اور ادھار سے فارد ہو تو اس پر زکاة فرض ہوگی اگر قرض کی رقم اس میں سے نکالنے کے بعد مال نساب اور کی ادھار میں باقی نہیں رہا تو زکاة فرض نہیں ہوگی مثال کے طور پر کسی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے پانچ لاکھ روپیہ ہے پانچ لاکھ مالک ایجانت ہے دونوں میں لکھا دس لاکھ بن گئے لیکن اس نے دوسروں کا گیارہ لاکھ روپیہ قرض دینا ہے اب اگر قرض اس کی رقم میں سے نکال دیا جائے تو صاحب نساب نہیں رہے گا جیسا اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی ہاں اگر اس نے دوسروں سے قرض لینا بھی ہے کچھ لوگوں کا دینا بھی ہے اور کچھ لوگوں سے لینا بھی ہے اب جو لوگوں سے لینا ہے اس کو جوا کیا جائے گا اور جو لوگوں کو دینا ہے اس کو مائنس کر دیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اگر باقی مال نساب کی مقدار پہ پہنچتا ہے تو بھر صورت میں زکاة فرض ہوگی ورنہ زکاة فرض نہیں ہوگی اسلام کے طور پر کسی کے پاس دس لاکھ روپیہ موجود ہے پیارہ لاکھ اس نے کسی کا دینا ہے لیکن پانچ لاکھ روپیہ کسی سے وصول کرنا ہے تو اب دس اپنے پاس پہنچتا ہے اور پانچ وصول کرنا ہے دونوں کو جمع کریں گے تو کتنا ہوگیا پندرہ لاکھ اور دینا کتنا ہے گیارہ لاکھ وہ دینا ہے گے تو باقی کتنا مچ گیا چار لاکھ تو اس چار لاکھ کی زکاة کیا ہے فرض ہوگی دیرنی پڑھیں گے نمبر آٹھ نساب حاجت اسلیہ سے فارد ہو نساب حاجت اسلیہ سے فارد ہو اس کے لئے کیا ہے حاجت اسلیہ کسی کہتے ہیں روٹین کا ضرورت کا خرچ کیا ہے روٹین کا ضرورت کا خرچ اس کو کیا کہتے ہیں حاجت اسلیہ اگر کوئی روز کا دہاڑی دار ہے دی ہزار روپیان حاجت اسلیہ کے روز کا جام آتا ہے اب اس کے گھر کا خرچ روز کا ایک ہزار روپیان ہے تو اب اس کے ہر روز کا احساب کر کے ایک ہزار روپیان اس کا حاجت اسلیہ میں شامل کر لیا جائے گا باقی پانچ سو روپیان اس کا حاجت اسلیہ سے ضائد ہوگا یہ باتی پسام کے ساتھ مل کر اگر زکاة کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو زکاة فرص ہوگی اور ایک ہزار جو اس کے ردیم کا روز کا خرص ہے اس پر زکاة فاضر نہیں ہوگی اسی طرح جو مہینے پر ترخواہ لیتا ہے ترخواہ دار شخص ہے مثال کے طور پر ایک مہینے کا اس کے گھر کا خرص ایک لاکھ روپیات ہے اور اس کی ترخواہ ہی ایک لاکھ روپیات ہے تو اس صورت میں اس کی ترخواہ آ دی گئی تو تب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر زکاة فرض ہوگی کیوں کہ اس کی پوری کی پوری ترخواہ کیا ہے حاجت ارسیہ میں ہے روٹین کے روز کے اس کا جو خرص ہے اس کے اندر کو خرص ہو جاتی ہے لہذا اس کو حاجت سے زائد نہیں کہیں گے کسی کی ترخواہ دیڑا کے اور ایک لاکھ اس کے مہینے کا خرص ہے تو اب ہم کہیں گے کہ ایک لاکھ روپیات اس کے حاجت ارسیہ میں آتا ہے اور پچاس ہزار اس سے کیا ہے زائد ہے اب پچاس ہزار روپیات باقی شرائط کے ساتھ اور باقی مانک کے ساتھ مل کر اس پر تو زباد فرض ہو سکتی ہے ایک لاکھ جو اس کے روٹین کا خرص ہے اس پر زباد فرض نہیں ہوگی اسی طرح باقی شرائط ہوتے ہیں کیونکہ چھے مہینے پر آمدنی آتی ہے جیسے فصل وغیرہ ہے زمین ہے دیکھے پردین بھی ہے فصل ہے ٹکھتی ہے اس کی آمدنی آتی ہے یا اپنی مرگیٹ وغیرہ کرائے پردی ہے چھے مہینے پر اس کا کرائے آتا ہے تو اب مثال کے طور پر اس کا چھے مہینے کا خرص چھے لاکھ میں آتا ہے پروٹین کا خرص ہے تو اب اس صورت میں اس پر چھے لاکھ مائنس کرتی ہے جائیں گے باقی جتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس ہوتا اس پر زکاة فرض ہوگی جو اس کے چھے مہینے کے حاجت رس گیا میں شامل ہے چھے لاکھ ان پر زکاة فرض نہیں ہوگی اسی طور پر جس کی آمدنی سال کے بعد آتی ہے مثال کے طور پر سال کا اس کا بارہ بارہ لاکھ کا خرچہ ہے تو اب اس کی آمدنی میں سے بارہ لاکھ مائنس کر دیا جائیں گے باقی 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 جتنا بچے گا اس پر زکاة فرض ہوگی یہ اس صورت میں ہوں کہ جب آمدنی کی ترقیب بھی یہی ہو اگر روز میں جاری دارا ہو کہے کہ میں ایک سال کی آمدنی نکال کر باقی کے زکاة دنگا پیسہ نہیں کر سکتا کیونکہ آمدنی اس کی روز پر آتی ہے اسی طور پر جس کی مہینے کے بعد تکھا آ جاتی ہے وہ ایک مہینے کے خرص تو اگر روز پیسہ میں شامل کر سکتا ہے اس سے زائد نہیں کر سکتا اسی طرح کہ چھے مہینے کے بعد تکھا نہیں آتی ہے تو وہ چھے مہینے کا خرص تو نکال سکتا ہے باقی نہیں نکال سکتا اور جس کی سال نہیں آتی ہے ایک سال کا نکال سکتا ہے اچھا اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ روٹین کا خرص روٹین کا خرص کسے کہتے ہیں کھانا پینا مکان کا کرا لباس ضرورت کا آر روٹین کا لباس اس کے بعد بچوں کی فیسے سکر ہو گئی اس کے بعد کرایا مکان کا بل بجلی کا گیس کا پانی کا جو بھی یوٹرلی بھیلز ہے وہ بچوں کے سکول میں آگر جانے کے لیے وین وغیرہ لگائی ہے تو اس کا کرایا اور دودھو ایرہ لاتے ہیں سمزی لاتے ہیں فروٹ لاتے ہیں کھانا کا سامن لاتے ہیں تو اس کا اس کے اخراجات اس میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ باقی اخراجات اس میں شامل مثال کا طور پر آپ کو کہتا کہ میں اپنے بچے کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے میں بیس رات روپے رکھتا ہوں گا ہے پانچ سرات رکھتا ہے دس رات رکھتا ہے اور یہ حضرت اسکیہ کا شامل نہیں ہے حسنی ہے کہ وہ کہے کہ میں نے بچے کی شادی کرنی ہے تو اب اس کے لئے جو رکھا ہے اس پر زکاند نہیں ہوگی نہیں نہیں بچے کی شادی کے لئے زیوت رکھا ہے بیٹی کی شادی کے لئے زیوت رکھا ہے یا سامان رکھا ہے جو مال تجارت میں شامل ہے تو اس پر باقی شرائط کے پائے گانے کی صورت میں زکاند پرس ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی نے مسار کے دور پر ڈاکھ رکھا ہے پوٹسرکل لینے دیکھئے اب یہ حاجت اصلیہ میں شامل موٹر سائکل لے لے گا تو اس پر وہ حاجت اصلیہ میں آ جائے لیکن جب تک لیا نہیں آئے اس کے لئے رکھی ہوئی رکب روتین کے خرچ میں نہیں ہے لہٰذا حاجت اصلیہ میں وہ رکب نہیں آئے گی فریجی لینے کے لئے اوبر لینے کے لئے سلاحی مشیر لینے کے لئے کپوں کی درائیباری مشیر لینے کے لئے یا مکار بنانے کے لئے پرارٹ لینے کے لئے اپنا مکار نہیں ہے کرائے پر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکان بنانا ہے اس کے لیے دس بیس ادار روپیہ رکھا ہوا ہے تو یہ حضرت عسلیہ میں شامل ہے مکان بنا لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکان حضرت عسلیہ میں آ جائے لیکن جب تک اس کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ پیسہ حضرت عسلیہ میں شامل نہیں ہے اگر اس پیسے کو بھی ہم کہیں کہ حضرت عسلیہ میں ہے تو بلکہ کرونپتی لوگوں پر بھی زٹانت ہے کہ اب کیوں نہیں ہوگی جی میں نے تو ایک بہنیا میں پلاڈ لینا ہے میں نے تو ایک eighty mental camera میں نے تو اسلام کا میرے لیا ہے میں نے اسلام کا میرے لیا ہے میں ایک ڈاور پیسے میں لینا ہے اور وہ لینےζبواب ہو سکتا ہے ہوتا ہے اس کے حضرت عسلیہ میںی آ جائے جب میں نے ایک بیٹی کو ایک پیٹی اس کے لیے وال تنہیا بینی کو جاں اس کے لیے وال canary कرلی ہے ایک بیٹی کو چار لاکھ اندا بھیور embracing بیس لانکھ اندا يکی کرلی ہے اور جب گفت دے جگا تو وہ سکتا حاجہ دسکیہ میں آ جائے لیکن یہ چیزیں حاجہ دسکیہ میں شامل یعنی کے لئے رکھی ہوئی رقم حاجہ دسکیہ میں شامل نہیں ہے لہذا ان اس مقصد کے لئے اگر کسی نے رقم رکھی ہے تو باقی شرائط پائے جانے کی صورت میں اس پر زکارد فرض موجود سمجھنے آگے اس کے بعد مالی نامی نامی شرط ہے کہ وہ کیا ہو مالی نامی ہو مالی نامی کا مطلب کہ اس کے اندر نمود کی صلاحیت ہو بڑھنے کی صلاحیت ہو جیسے سوالہ ہے چاندی ہے روپیہ پیسہ ہے سوالہ چاندی ہے درچے رکھا ہوتا ہے بڑھتی تو بڑھتا نامی ہے وہ سیول لیکن بڑھنے کی صلاحیت تو موجود ہے اسی طرح روپیہ پیسہ ہے بعض لوگ گامے رکھ لیتے ہیں اب رکھ لیا خرج نہیں کیا یا کسی داربان میں نے لے گیا لیکن بڑھنے کی صلاحیت تو موجود ہے روپیہ پیسہ سوالہ چاہتی مالی تجارت یہ کیا ہے انہیں کہتا بڑھنے کی صلاحیت ہے ان پر سکار فرس ہوگی ان کے علاوہ جو موال ہے مثال کے دور پر کسی نے بیجنے کے لیے نہیں ویسے گھر میں سوفہ سے دس خرید کر رکھے ہوئے ہیں پورا گھر پر بیچے سے بڑھا ہوئے ہیں کلاکری کا سامان رکھا ہوئے ہیں سوٹ اس کے پاس سو دو سو جوڑے ہیں بہت سبتہ ہے حاجت اسلیہ میں نہیں ہوں لیکن ان پر زکاة بھی نہیں ہوئی ہے زکاة کے لیے حاجت اسلیہ میں ہونا شرط نہیں ہے حاجت اسلیہ میں نہیں ہے لیکن روپیہ پیسہ سونا چاہتی ہے مالک کیارت کے علاوہ چیزیں ہیں تو ان پر زکاة فرض نہیں ہے جیسے اپسار میں تو روپت کسی نے گاڑیاں رکھی ہیں دس گاڑیاں رکھی ہیں لیکن مقصد اس کا بیچنا نہیں ہے تجارت کرنا نہیں ہے شوہ کے اس کو جو گاڑی نہیں آتیا رکھ لیتا ہے اب وہ کروڑوں کی مالیت کی گاڑیاں ہیں تم بھی اس پر شکاعت فرض ہیں اسی طرح پراٹ رکھے ہیں ہر سکیم میں اس نے ایک پراٹ لیا ہوا ہے دس بیس تیس پراٹ لیا ہوا ہے کسی ایک سے بھی مقصد بیچنا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ میں خود مکانور آتا ہوا یا کسی کو گھٹ کر دکا یا بیٹ کر دکا دکانے وغیر آتا ہوا کرائی پر اگار دکا اب اس کے مقصد تجارت نہیں ہے تو اس صورت میں ان پر زکاة فرض نہیں ہے ہاں اگر پراٹ بیچنے کی لیے صلیہ ہے کیا ہے بیچنے کی لیے کیا صلیہ ہے پر سنکل بیچنے کی لیے صلیہ ہے گاڑی بیچنے کی لیے صلیہ ہے فرنیچر بیچنے کیا وہ طرح کرتا ہے اب اگر صلیہ ہے تو ایک ایک بھی ہوگا تو تب بھی وہ مالِ زکاة میں آئے گا باقشہ ہے اگر صلیہ پاہی جاتے ہیں تو اس کا زکاة فرض نہیں ہے آخری شرط ہے کہ اس پر سال پورا گزر جائے سال گزرنا کیا مطلب ہے اس میں انگلیزی صلیہ کا اعتبار نہیں ہے بن کے کیا ہے اسلامی صلیہ کا اعتبار ہے کیوں؟ کہ ہمارا نظام ہی اسلامی صلیہ کے مطابق ہے اب انگلیزی صلیہ کا اعتبار کریں گے تو ہر سال انگلیزی صلیہ اسلامی صلیہ سے گیارہ دن یا دس دن کا بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انگلیزی صلیہ کا اعتبار کرتے ہیں تو ہر سال دس یا گیارہ دن کا سکات کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی رہے گی جو کہ جائز نہیں ہے ہونا ہے اسی کے اندر زیمنت یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر ایک کے لیے جس دن وہ سال میں احساب بنا اس دن کو یاد رکھنا سلوری ہے جب اس دن کو یاد نہیں رکھے گا تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ مجھ پر اسلامی سالوں کے مطابق سال پورا ہوا ہے یا نہیں امومن لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارن میں زکاة نہ کر دیتے ہیں بس آسان سا احساب ہے ہاں رمضان میں حساب کرتے ہیں اور رمضان میں زکاة دیتے ہیں اس طرح کرنے سے بہت سی صلیتوں میں بندہ مناہدار بھی ہوتا ہے اور بہت سی صلیتوں میں اس کی زکاة اصل مال جتنا واجب ہے اس سے کم ادا ہوتی ہے مثلا اگر کیسے پر پچھلے سال بیس شامان موظم کو اس آسان رساب بھنا تو اس سال بیس شامان کو ہی اس پر کیا ہوگا زکاة فرسو کیا ہوگا بیس شامان کو زکاة فرسو کیا ہوگا اگر بور رمضان میں زکاة دیتے ہیں